آج در دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے فلسطین کے اوپر جو حملے کیے گئے اسرائیل کے دوارہ ان حملوں کو لے کر کے اب معاملہ انتر راستری اے کورٹ میں پہنچ گیا ہے یعنی کہ آپ اسے ورلڈ کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر اس کو آپ انٹرنیشنل کریمنل کورٹ کہیں گے جو کی اوفیشل لینگویج میں کہا جاتا ہے دراصل آپ کو معلوم ہی ہے کہ دس تاریخ سے دس مئی سے گازہ پر حملے شروع کیے تھے اسرائیل نے اور وہ لگاتار گیارہ دن تک حملے ہوتے رہے لیکن انہی حملوں میں سے ایک حملہ جو سب سے زیادہ سرخیوں میں رہا وہ تھا گازہ کے اندر بنے جالا ٹاور پر حملہ کیا گیا ہے جالا ٹاور وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کا حب ہے یعنی کہ وہ بیلڈنگ اس میں انٹرنیشنل میڈیا کے آفیسز ہیں جس میں امریکہ کی پریس کے بھی آفیسز ہیں الجزیرہ کا بھی آفیس اسی میں تھا پندرہ مئی کو فلسطین کے اس بیلڈنگ پر اسرائیل نے باقاعدہ مسائل ادھاگ دی اور پندرہ مئی کو اس کو نیستو نابود کر دیا گیا حالانکہ پہلے ہی چتاونی دی گئی تھی کہ بیلڈنگ کو خالی کر دیا جائے ہم اس پر حملہ کرنے والے ہیں لیکن چتاونی کا کوئی ٹھو ثبوت نہیں تھا اسرائیل کا کہنا تھا جو بیلڈنگ ہے جو جالہ ٹاور ہے اس میں حماس کا ملٹری انٹیلیجنس یونٹ ہے لیکن اس کا نہ تو کوئی ثبوت ہے کسی کے پاس اور نہ ہی اس کو لے کر کے کوئی پسٹری کی گئی بہرالہ اب اس کو لے کر کے یہ معاملہ پہنچ گیا ہے انٹرنیشنل کریمنل کوٹ میں جالہ ٹاور جو وہ بیلڈنگ تھی اس کے مالک ہیں جواد مہندی جواد مہندی نے باقاعدہ انٹرنیشنل کریمنل کوٹ میں اپیل کی ہے اسرائیل کے خلاف جو یہ کام اسرائیل نے کیا ہے اس کے خلاف جواد مہندی نے خاص طور سے انٹرنیشنل کوٹ میں کہا ہے کہ جو کام اسرائیل نے کیا ہے وہ ایک وار کرائم ہے یعنی کہ جو ید کے دوران جو کرائم کیے جاتے ہیں انہی میں سے ایک ہے اب اس کو لے کر کے سوال یہ اٹھتا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے جو انٹرنیشنل کوٹ ہے اس کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کہیں پر بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو سویلین کی پروپرٹیز کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جو عام ناگرک ہیں ان کی پروپرٹی کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں تب تک جب تک کہ اس پروپرٹی کا استعمال کسی غیر قانونی کام کے لیے نہ ہو رہا ہو یعنی کہ ملٹری کے کام کے لیے نہ ہو رہا ہو اسرائیل نے یہی حوالہ دیا تھا لیکن اس کا کوئی ثبوت اسرائیل کے پاس نہیں تھا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل کوٹ میں یہ معاملہ پہنچے گا کیا انٹرنیشنل کوٹ اس کو ایکسپٹ کرے گا اور کیا اسرائیل پر کسی طرح کا کوئی جرمانہ لگائے جائے گا حالکہ مجھے تو امید بہت کم ہے ذاتی طور پر لیکن ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل کرمینل کوٹ اپنی ساخ بچانے کے لیے کچھ چھوٹا موٹا جرمانہ اسرائیل کے اوپر لگا دے لیکن اسرائیل کے اوپر اگر جرمانہ لگے گا بھی تو کیا اسرائیل اس جرمانے کو چکانے والا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہوگا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ